اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں آپ کا بھائی ارشد حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہو آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام پانچ میلٹ کا مدرسہ رمضان سپیشل لے کر ناظرین اللہ تعالی نے فرمایا کہ دن کے دونوں سیروں میں نماز قائم کر اور رات کی کئی ساعاتوں میں یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہے یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے ناظرین یہاں پر اللہ رب العالمین نے دن کے دونوں سیروں میں یعنی بعض لوگوں نے کہا کہ فجر اور مغرب کی نماز قائم کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور بعض نے کہا مغرب اور عشاء لہذا معاملہ جو بھی ہو آگے کی آیت میں جو اللہ نے کہا ان الحسناتی یزہبن السیئات یہ میرے آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ تعالی ہمارے نیک اعمال کرنے سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا ہمارے گناہوں کو ختم کر دے گا ہمارے گناہوں کو اللہ تعالی ہمارے نیک اعمال کے ذریعے سے مٹائے گا اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی کے گھر کے نیچے سے نہر جاری ہو اور وہ اس نہر میں دن میں پانچ مرتبہ نہاتا ہو تو کیا بتاؤ اس کے جسم پر کوئی گندگی کوئی غلازت باقی ہوگی نہیں کوئی گندگی کوئی غلازت باقی نہیں ہوگی لہذا اگر میں اور آپ نیک کام کرتے ہیں پانچ وقت کی اگر نماز پابندی سے آدھا کرتے ہیں تو فجر سے لے کر زہر میں جو گناہ ہوگی وہ اللہ معاف کرے گا پھر زہر سے عصر عشاء تک یہ تمام ان دونوں کے درمیان میں ہونے والے گناہ اللہ تعالی ہمارے معاف کرے گا لہذا ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیا کرنا چاہیے تاکہ ہمارے گناہ معاف ہوتے رہے آج کا ہمارا دوسرا موضوع ہے سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناظرین یہ ایک ایسی دعا ہے جس کو میں اور آپ پڑھتے تو ہے لیکن ساتھی ساتھ بدعات کو ہم مکس کر دیتے ہیں میں آپ کو پہلے آیت کا ترجمہ بتا دیتا ہوں جب حضرت یونوس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے دوران کی تھی وہ یہ تھی کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو پاک ہے میں ہی ظالم خطاکار ہوں کیونکہ یہ ایک ایسی دعا ہے جب کوئی مسلمان شخص اسے پڑھ کر دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور بھی ضرور قبول فرمائیں گے ناظرین اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دعا کو پڑھ کر کے جو بھی شخص اللہ رب العالمین سے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور اس کی دعا کو سنے گا لیکن یاد رکھیے ہم نے اس دعا کو خاص کر دیا ہے آیت کریمہ کے ساتھ ہمارے معاشرے میں ایک بدعہ تعام آیت کریمہ کی ہاں لوگ جو ہے بیجوں پر دانوں پر اس کو پڑھا کرتے ہیں یاد رکھیے یہ عمل بالکل غلط ہے آپ کو پتا ہوگا یہ روایت ہے حضرت ابو موسیٰ شعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی سے گزر رہے تھے آپ نے دیکھا کہ وہاں کچھ لوگ کنکریوں پر کچھ پڑھ رہے ہیں ایک آدمی بسم اللہ کہتا ہے کنکری ڈالتا ہے سب ڈالتے اور پھر جب الحمدللہ کہتا ہے تو سب ڈالتے اس طرح کا معاملہ جب انہوں نے دیکھا تو وہ فوراں بھاگے بھاگے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے سارا ماجرہ بیان کیا عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ تم نے انہیں روکا کیوں نہیں انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا لہذا حضرت عبداللہ بن مسعود مسجد نبوی میں آئے اور ان لوگوں سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برطن ابھی تک نہیں ٹوٹے آپ کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے اور تم نے دین میں نئی بداتیں اجاد کر لی ہے لہذا یہ بدات ہے اور اس سے بچنا چاہیے ناظرین ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے اسماء حسنہ اسماء حسنہ میں آج ہم بات کریں گے اللہ رب العالمین کا ایک نام الحی کے بارے میں الحی کا معنی ہے وہ زندہ ہے وہ زندہ ہے ایسے زندہ ہے جس کو کبھی موت نہیں آسکتی اللہ تعالی نے کہا نا قرآن میں اس ہمیشہ زندہ رہنے والے اللہ تعالی پر توقل کرے جسے کبھی موت نہیں آتی یاد رکھیے اللہ تعالی کی حیات حیات کاملہ ہے اس کی حیات نہ تو اس کا کوئی آغاز ہے نہ ہی اس کی کوئی انتہا دنیا کی جو مخلوق ہے ان کی حیات عارضی ہوتی ہے ان کی حیات عارضی ہوتی وہ پہلے نہیں تھے پھر پیدا ہوئے پھر آگے جا کر کے مر جائے گے لیکن اللہ تعالی کی ذات اللہ تعالی کی زندگی یہ عبدی ہے یہ لا زوال ہے اس کی حیات کمال ہے اور اس کی حیات کی کمال کی ایک نشانی یہ ہے کہ اسے کبھی اونگ کبھی نیند نہیں آتی لہذا ناظرین اللہ رب العالمین جو ہمیشہ سے زندہ ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے صرف اور صرف اسی سے مانگئے ناظرین آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا آپ ضرور ہمیں بتائیں اور اگر آپ کے کوئی سجیشنز مشورے ہو تو کمیڈ میں ضرور لکھیں کہ ہم آگے اور کیسے پروگرام بنائے اور کون سی باتیں ہیں جو ہم آپ تک پہنچائے کیونکہ آپ کے کمنٹس ہی سے ہمیں موٹیویشن ملتا ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ آپ پروگرام بنائے اور آپ تک پہنچائے لہذا میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو کہیں ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دیں آمین ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی